اسلام علیکم ریورس کیا حال چلے تھکتا تھے انشاءاللہ سب جلد تھکتا تھے اللہ ہم سب کو اپنی حصہ ایمان میں رکھے اور شریروں کے شر سے بچاتا رکھے جب ریورس آ گیا ہے موسم کچھے آموں کا اور آم کب اگر بنایا جائے اچار تو کیا ہی مزہ آتا ہے گرنوں میں روٹی چپڑی ہوئی ہو دیسی گھی لگا ہوا ہو اور ساتھ میں آم کا اچار ہو تو کھانے میں مزہ آ جاتا ہے کھانے کا دوبالہ ہو جاتا ہے مزہ میں نے ایک کلو لے لی ہیں آم ان کو کٹنگ کر کے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں نمک صرف میں شہر ہلدی لگا کر دو دن کے لیے رکھ دیا آپ ایک دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں سے نکال لیا پانی ڈرین کر لیا ہم نے پانی اور یہ ہمارے ہوگے اچار کے لیے پھر پیر گرنیوں کے موسم میں آم کا اچار بہت ہی مزہ دینے والا ہے اس کے مسالے جو ہیں ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا گرائنڈ نہیں کیا ہے میں نے دھڑ دھڑا سا کر لیا ہے اس میں میں نے لیا ہے اجوائن سوہ کلونجی میتھرے اور رائی دانا ان کو کٹ لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا دھڑا سا کر لیا ہے پہلے میں نے انہیں پھرائی کیا تھا اور پھر بعد میں میں نے انہیں دھڑ دھڑا سا کر لیا میں آپ کو دکھانی پائی ہوں لیکن یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوسری طرف ہم کر لیتے ہیں تیل کو گرم تیل گرم کرنے کے بعد ایک برطن لے لیں اس کو اچھی طرح سے دھو کر ساپ کر لیں اور جو آم ہم نے کٹے تھے ان کو اس میں ڈال لیں پھانی ڈرین کیا ہوا ہونا چاہیے اور آم خوش ٹاپے ہونے چاہیے ان کو کسی بھی ایر ٹائٹ برطن میں ڈال دیں اچھی طرح سے مسالے اس میں ڈال لیں اور مسالوں کو کر لیں مکس مکس کرنے کے بعد چناب آپ اس کو ایک دفعہ سے اور مکس کر لیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائٹ شیئر اور سبسکرائب کر دیں یہ آم کی طرف سے میرے لیے بہت ہی نیتھا سا پیغام ہوتا ہے اور یہ پیغامات ملتے رہنے چاہیے ہیں ڈیویورز دیکھیں ہم نے اچھا آج کو اور مسالوں کو آم کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے گرمان کرم تیل تیل ڈالنے کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے ڈھکم کو اچھی طرح سے اور ڈھکم بلکل نہیں ہم کھولیں گے اگر ہم اس تیل کو ڈالنے کے بعد دھوٹ لگوالیں تو کیا ہی بات ہے تیل دیکھیں آپ کا جو ہے سرسوں کا ہونا چاہیے اور آم اس کے اندر ڈیپ ہونے چاہیے بلکل بھی اوپرہ آپ کے عام نظر نہیں آنے سے یہ نمک اور صرف نیچ اس میں ایڈ کر دیں اور ساتھ میں خلدی بھی تھوڑی سی ایڈ کر دیں اور اس کو دو تین دن کی دھوپ لگوالیں یہ آپ کا اچار ہو گیا تیار دو تین دنوں کے بعد اور چناب انجوائے کریں پراتھوں کے ساتھ کھائیں چوپی روٹی کے ساتھ کھائیں دیسی والی بھی کے ساتھ کھائیں اور سٹے ویدہ سٹے بلیس اپنا دھیر سارا خیالہ کیے گا اور چناب لائک شیئر اور سبسکرائب پروت کیجئے گا پھر ملتے ہیں ان میں عروض